اسلام علیکم ناظرین گلوبر خبر نامے میں آپ کا خیرے موتوں میں سب سب پہلے نظر ڈالتے ہیں موجودہ دور میں ریاست تلنگانہ میں ہو رہی مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کے پیشے نظر ریاستی سطح پر ایک کمیٹی مسلم ڈیکلیریشن فارم جے ایسی پچھلے دو سال سے مسلسل جدوجہہد کر رہی ہے اس طرح نرمل شہر کی سرزمین پر بھی ایک کمیٹی اجلاس پندرہ اکٹوبر بروز اتوار دو پہے ٹھیک دو بجے آئیے فنکشن حال میں منعقید ہوگا اس کے ایک حصے کے طور پر نرمل شہر کی اسکولی طلبہ انٹرڈ ڈگری کالیج سطح کے طلبہ میں ایک تحریر مخابلہ باہنوان موجودہ دور میں مسلمانوں کی حقوق منعقید کیا گیا جس میں دو سو سے زائے طلبہ نے شرکت کی اس مخابلے میں گورنمنٹ ڈگری کالیج انٹر کالیج گورنمنٹ گلس اسکول بلو اسٹار اسکول دکن اسکول ہرام آڈل اسکول محمد اسکول کے علاوہ دگر طلبہ نے شرکت کی اس مخابلے کی انعامی تقسیم پندرہ اکٹوبر کو اجلاس کے دوران عمل میں آئے گی اس مخابلے پر کنوینر رشید علی محافظی کو کنوینر شیخ آہا صاحل محمد عزر الدین شیخ امتیاز احمد نے عوام سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی پرزور اپیل کی اس امتیان کے دوران سینئر جنرلسٹ امین پٹیل تیب بن صلاح مدرس علی پاشا خادری ملک خان سید عبرار کے علاوہ کرون پلازا فنکشنال مالک محمد منیر الدین کے علاوہ دگر موجود تھے موسیقی 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 ہمارے تاریم کے ساتھ اہم جو لاتا کرتے ہیں وہ ہمارے والدہ ہوتے ہیں اس کو جانے کے دورا ہمیں اس کو دوسقا کے لیے تو ہمیں بہتر سے لے کر اب یہاں تک پہنچنے تک ہمارے جو ایک ساتھ دیو سے آئے گا ان کے والدین کو یعنی کہ والدہ کو بھی کیا کہا جائے گا شاہد کوشی و گل کوشی کے ذریعے پہنے پیش کی جائے گی والدہ کو آپ کے اپنے بچوں کی کامیابی کو فکر محسوس ہونا چاہیے تو اسی کے لیے آپ کی واردہ مہد راہ وقتوں بھی بیارتوجہ امیر کامیابی کو بڑے بیٹھ ہوئے ان کو بھی آپ اس کے لیے ہمارے کتنی سیادہ مجھری ہوں گی اور سامنے والوں کے لیے کچھمکس کے سجان پیدا جب آپ کو ہمارے جانس کے لیے ان کی قوم کی جاگ نہیں ہے کہ ان کی قوم کی جاب دھی ہے ان کی قوم جاگ چکی ہے اگر انہیں حقوق کو دبایا جائے تو یہ ہماری حکومتوں کو تختہ پلٹ سکتے ہیں وہ سوچیں گے اگر ان کے پاس ہمارے سروں کا سمندر نہیں رہے گا اور انہیں چننے ہیں کہ کچھ لوگ رہیں گے کیا بلگے ان کے قوم سورو آگے ہیں ان کو سلات نہیں رہی ہمیں ایک مجھے مثال یاد آگے گی کہ ایک زمانہ تھا گولانا ابن پرام آزار سے زمانے کی بات ہے کہ شخص کو کام کی زورت پڑ گئی یہ کام کیا hoyاا ہمارے چیز درست میں رہا کیا سک Online پرام آزار سے زمانے کی بات ہے یہ جو وہ مجھے پڑ گیا کہ ہمیں مجھے چیز درست میں لہذا اس نے رہا کیا میں شکتے و لہا جو پہتیش اس کا مجھے پہتیا اگرڑا 15 تھا آپ کو پڑ گیا آپ کو پہتے ہیں مجھے پاس کے بارے بہترین جو کیوں موجودہ دہوز کے اندر جس طریقے سے ہمارے جو مسلمانوں کے سیاسی میدان کے اندر تعلیمی میدان کے علاوہ دگر میدان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ نائم ساتھ ہو رہی ہے اسی کے زیمن میں ایک کمیٹی جو مسلم ڈیلیشن جیسی جنٹ ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے نیاسے کی سردے پر جس طریقے سے مسلمانوں کے حق کو حاصل کیا جائے اسی طرح بچوں کے اندر قبضہ تعلیبات کے اندر شہد بیجاری کے طور پر ایک اندر جہان تنافید کیا گیا تھا اس کا نام دنگوان تھا موجودہ دور میں مسلمانوں کے حقوق اور ہم تو الحمدلہ ہائی سکول ستے دیگری کاریس ستے اور اندر پیلٹ ستے پر جنڈا دوستوں سے زائد دلوہ طالبات نے حصہ لے کر اپنے حقوق کی جو ہے بیچاردہ ہی کیے اور یہ جو تمہر کیے جنٹ ایکشن کپریٹی مسلم ڈیلیشن ان دلوہ طالبات کے پہنٹ کے علاوہ جو جو بھی لوگ سرکت کریں گے پہنٹیس مہتاتی جو ہے کہ پہنٹ ہوں گا ٹیپل ہوں گا اور سکوم ریپریسنٹیشن کریں گے حکومت کو تمام سیاستائی جنٹ کو ریپریسنٹیشن کریں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے حقوق کو بجھا لائیں ہمارے حقوق کو شامل کریں اسی زیمان میں ایک نفید کیا گیا ایتلاس اور ہمارے تمامی مسلمان رائیوں سے تلوہ طالبات سے اور میری بہینوں سے اپنے مطالش کہتا ہوں کہ پندرہ طالب کو ایک چلسہ مسلمانوں کے حقوق جو درمہ چہر کے آئیے فنشنال میں عمل میں لانا جائے گا تمام سہتون مطالش کی جارتی ہے دیٹیکشن کمیٹی اور مسلمانوں کے حقوق کو بجھا لانے کی طرح ہمیں جدو جہر کا پہلا خطا بڑھائیں لیکن ہمارے خوم اور ہمارے نسلوں کو آنے والے دلوں کے ادر کوئی پریش آلی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ حافظ چٹر ی largo پہلا کیا چپوں人 چپوں نے چپوں bunu چپوںوں میں چپوں کو کچھوں چپوں نے چپوںوںarla چپوں کی موسیقی